مولانا جلال الدین محمد رومی ہمام میں نوکری کار رکھی تھی جہاں وہ خواتین کی مالش یعنی مساج اور میل اتارنے کا کام کرتا تھا وہاں آنے والی خواتین میں کوئی بھی اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھا اور تمام عورتیں نسو کو بھی اپنے جیسی ہی عورت سمجھتی تھی اور اس سے مساج لینا بہت زیادہ پسند کرتی تھی ناظرین نسو کی یہ نوکری اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ عورتوں کے جسم سے بھرپور لذت بھی حاصل کر لیتا تھا عرصہ دراز سے یہی غلط کام کرنے پر اس کے ضمیر نے اسے کئی بار ملامت کی اور اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نسو نے توبہ بھی کی لیکن ہر دفعہ ہی اس نے اپنی توبہ کو توڑ دیا اور پھر سے اپنے اسی کام پر لگ گیا دوستو ایک دن کی بات ہے کہ بادشاہ کی بیٹی ہمام میں مساج کرانے کے لیے آئی جب وہ مساج سے فارق ہوئی تو پتہ چلا کہ شہزادی کا ایک بہت ناجاب ہیرا جو کہ اس کے کان کے جھنکے میں جڑا ہوا تھا کہیں کھو گیا ہے موٹی اتنا قیمتی تھا کہ شہزادی نے فوراں سے ہی حکم دیا کہ ہمام کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں تاکہ کوئی باہر نہ جا سکے اور وہاں پر موجود تمام عورتوں کی تلاشی لی جائے جب نسو نے یہ ماجرہ دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں تمام عورتوں کی تلاشی لے رہی ہیں تو وہ رسوائی کے در سے ایک جگہ پر چھپ گیا ادھر جب سب کی تلاشی لی گئی اور ہیرا کہیں نہیں ملا تو شہزادی نے کہا کہ نسو کہاں ہے صرف وہ ہی باقی بچہ ہے اس کی تلاشی لو یقینا ہیرا اسی کے پاس ہے جب نسو نے یہ آواز سنی تو وہ خدا کی بارگاہ میں زارو قطار رونے لگا اور اس نے خداون کی بارگاہ میں پکا وعدہ کیا کہ اس بار مالک اس کی عزت رکھ لے وہ آئندہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا ناظرین نسو کا خدا سے وعدہ کرنا ہی تھا کہ باہر سے آواز آئی کہ نسو کو چھوڑ دو موتی مل گیا ہے یہ سن کر وہ روتی آنکھوں کے ساتھ شہزادی کے سامنے آیا اور شہزادی سے اجازت مانگ کر گھر کی طرف چلا گیا اب نسو خدا کا کرشمہ دیکھ چکا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس برے کام سے توبہ بھی کر چکا تھا لہٰذا کئی دنوں پر ہمام پر نہ جانے کی وجہ سے ایک دن شہزادی نے اسے بلوا بھیجا کہ ہمام پر آ کر اس کا مساج کر جائے لیکن نسو نے بہانہ بنا دیا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کر سکتا اور اس کے جواب کے بعد وہ کبھی بھی ہمام پر نہیں گیا ناظرین نسو نے جب دیکھا کہ شہر کی تمام عورتیں جو مساج کرواتی ہیں اسے بہت چاہتی ہیں اور وہ اسی سے مساج کروانا پسند کرتی ہیں اس لیے اب اس کا اس شہر میں رہنا مناسب نہیں لہٰذا نسو نے یہ سوچتے ہوئے اپنا تمام مال جو کہ غلط طریقے سے کمایا تھا شہر کے غریبوں میں بانٹ دیا اور چپکے سے شہر چھوڑ کر میلوں دور ایک پہاڑی پر جا کر قیام کیا وہیں اپنا ڈیرہ جمایا اور عبادت خدا میں مشہول ہو گیا سمعین کچھ دنوں بعد نسو کی عبادتگاہ کے قریب ایک بھینس آگئی جو کہ اس کے قریب والی گھاس میں چار رہی تھی جب نسو کی نظر اس بھینس پر پڑی تو اس نے جا کر اسے پکڑ لیا اور سوچا کہ شاید چروائے سے بھاگ کر آ گئی ہے لہٰذا جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا وہ خود اس کی دیکھ بھال کرے گا اب بھینس نسو کے پاس تھی اور کچھ دن گزرنے تک بھی اس کا مالک وہاں پر نہیں آیا اور اس بھینس نے نسو کے پاس ہی بچہ دے دیا اب نسو بھینس کی دیکھ بھال بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں اس کا دودھ بھی استعمال کرنے لگا کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایک تجارتی کافلے کا وہاں سے گزر ہوا جو کہ راستہ بھول کر نسو کے علاقے میں آ گیا اور سارے کے سارے ہی پیاس کی شدت سے نڈال تھے انہوں نے جب نسو کو دیکھا تو اس سے پانی مانگا نسو نے پانی کے بدلے میں سب کو دودھ پلایا اور سب کو سہراب کر کے رکھ دیا اس کے بعد کافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا اس کا یہ رویہ دیکھ کر تاجر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بہت سارا مال نسو کے حوالے کر دیا سامین نسو نے تاجروں سے ملنے والے ان پیسوں سے وہاں پر ایک بہت بڑا کونہ خودوا دیا اور آتے جاتے کو پانی پلا کر سہراب کرنے لگا آہستہ آہستہ وہاں پر لوگ بسنے لگے اور امارتیں بننے لگیں وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت و اعترام سے دیکھنے لگے رفتہ رفتہ نسو کی شورت بادشاہ وقت تک یہاں پہنچی جو کہ اس شہزادی کا باپ تھا بادشاہ نے جب نسو کے واقعات سنے تو اس کے دل میں نسو سے ملنے کی محبت جاگ اٹھی اور اس نے پیغام پھڑوایا کہ بادشاہ نسو سے ملنا چاہتا ہے میربانی کر کے دربار میں تشریف لے آئیے جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے صاف انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا بادشاہ کو یہ جواب سن کر بہت تجرب ہوا اور اس نے کہا کہ اگر نسو نہیں آسکتا تو ہم خود ہی نسو کے پاس چلے جائیں گے لہٰذا کافلہ تجار ہوا اور بادشاہ کی سربراہی میں کافلہ نسو کے علاقے کی طرف روان دماغ ہوا لیکن جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا ہی تھا تو اللہ کے حکم سے ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ اس دنیا فانی سے کوچھ کر گیا آپ ناظرین اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کو نسو سے ملنے کی خواہش کی وجہ سے لوگوں نے نسو کو ہی تخت پر بٹھا دیا اور اپنا بادشاہ بنا دیا نسو نے بادشاہ بن کر اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی جو کہ اس سے مساج کروانے کے لیے ہمام میں آیا کرتی تھی سمعین ایک دن نسو تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے مسئلے مسائل سون رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ جنابے والا کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہوئی تھی آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں تو نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی ہی وجہ سے ہے اور اس کے ساتھی نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال و دولت کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے جب بادشاہ وقت نسو کا یہ فرمان سنا تو وہ شخص جو کہ بھینس کا مالک تھا خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نسو جان لو نہ تو میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانوار بھینس ہے بلکہ ہم دو فرشتے ہیں جو کہ تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو اور وہ دونوں فرشتے یہ بات کرتے ہوئے نظروں سے غائب ہو گئے سامین اس یہودی نسو کی توبہ خدا تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے ہر شخص پر وہ توبہ لازم قرار دے دی اور کہا کہ میری بارگاہ میں جو بھی سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے وہ توبہ تن نسو کرے اور میں اس کے سارے گناہ ماف کر دوں گا نظرین اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ تن نسو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ تن نسو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین جا رب العالمین دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ